اسلام علیکم میں ہوں عمر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل علیشہ صلاح کی ماما کیسے آپ سب بہت امید ہے کہ بہت بہت اچھے ہوں گے آپ سب اپنا دھیر سارا خیال رکھیں یہ دیکھیں جی میری بھی خیال رکھنے کی چھوٹی سی کوشش ہے میں روز صبح وکر ایکس ہے اس کے لیے ہمارے گھر کے قریبی گارڈن ہے وہاں پہ جاتی ہوں اتنا سکون ہوتا ہے یہاں پہ اور صبح صبح جڑیوں کی آواز تازہ ہوا فریش آکسیجن بہت مزا آتا ہے اتنا بندہ فریش ہو جاتا ہے اور آج تو ملتان کا موسم بھی بہت پیارا تھا اس لئے یہاں پہ میں نے حسین صبح کا لیبل بھی لگ کی ہے اور یہاں پہ یہ لیڈیز جیم ہے یہاں پہ اتنا پر سکون محول ہوتا ہے اتنا حرام سے بندہ بیٹھتا ہے یہاں پہ لگتا ہے کہ میں اپنا می ٹائم گزار رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ لیڈیز جیم ہے یہاں پہ یہ ساری مشینری ہے یہ آپ ایک سائز کوئی بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ لیڈیز کھڑی تھیں اس لئے پھر میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی ادھر ساتھ ہی سائیکل بھی پڑی ہوئی ہے یہ بنچ خالی بڑا تھا تو میں نے اس کی تو ویڈیو بنا لیئے ہیں بچھلیوں کیتنے خوبصورت آواز آ رہی تھی اس کے باتے ہوں نے پشتا لینا تھا اپنے بیڈوں ایک لے نہیں لگ گئے جیدی جیدی دور لگاتے ہیں بچوں نے سکول تو جانا نہیں ہوتا خوبصورت کی وجہ سے لیکن ہرد بڑھنے اپس جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ مستی ٹائم شورن ہو یہ سیلا نہیں بھروس مستیاں کرنی ہوتی ہیں بہہم پیچھے گانا کر رہی ہیں اور یہ وہ ترمہ جو ہے ڈانس کر رہی ہیں صبح تو ان میں اتنی انرجی ہوتی ہے وہ لوگ انرجی ہوتی ہیں یہ سیلا سابہ تو یہ دیکھیں پونیاں برانے کا اتنی شوک ہے ابھی بالکٹ بھواتے نہیں ہیں یہ جیدی سنگر ہیں ہمارے ساتھ ہیں پوری پیاری ہمارے ہیں کوئٹ کی وجہ سے آج میں خوب رونک لگی ہوئی ہوتی ہے کھا لیے نہیں جی اس سیلا کہ آپ کو آباد آنے شروع ہو گئی ہے یہاں پہ میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی اور وائس آور کر رہی تھی تو یہ مجھے دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آگئی ہیں یہ جی میں ہمارے سکول شروع ہو گئے ہیں اب بچوں کے تو بند ہو گئے ہیں پیرنٹس کے اب جو ہے کلاسی سٹارٹ ہیں یہ میں اپنی بڑی بیٹی کی اسائنمنٹ جمع کروانے ہیں دیلی ان کے ٹیسٹ ہو رہی ہے اس کا جو ہے سیمیٹ کروانا تھا کافی ٹیسٹ جمع ہو گئے تھے تو اب میں انشاءاللہ ڈیلی کے ڈیلی جمع کروایا کروں گے یہاں جی میں نے ان لوگوں کی فوٹو شوٹ کرنا شروع کرتے اور یہ ایکشن دیکھیں سلہ صاحبہ کے اور یہ جی چیج جی ٹائم شروع ہو گیا ہے یہ تو ماں کو بلیک میل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے چیز لے دو چیز لے دو ان دونوں کو سکول سے واپ دی تو پھر میں نے ہمارے گھر کے قریبی شوق پہ یہاں سے پہنے چیز لے کے دی اور جی پھر کوکنگ ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور یہ میں نے کرے لے بسے کل کے لیے تیار کی ہیں تاکہ مجھے کل میرے ٹائم بچ ہے کیونکہ رمضان آنے والے ہیں تو اس کی لیے مجھے تیاریاں کرنی ہے اور گھر کے کافی کام پینڈنگ پڑے ہیں وہ دن تھوڑے ہیں یہ جی فروچڑ بن گئی تھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اب میں چائش ہے پیک کے اور ہی شام کی تیاری کر رہی تھی رسپن جو ہیں شام میں فروچڑ کھاتے ہیں اور یہ میرا حصہ سب سے مزے یہ چیز ہوتی ہیں جوسی جوسی فروچڑ کا یہ جو ٹیسٹ ہے کیا بات ہوتی ہے چلیں جی آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ الحمدللہ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا